سب نے مفسری نے اپنی اپنی بات لکھی میرے استازِ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے اگر تُو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے اس کو شرک سے بچا شرکِ اکبر سے بھی بچا سگر سے بھی بچا خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا بتا اگر تیرا بیٹا چہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا آگ میں جلتا ہوا تجھے اسے اللہ سے جوڑ دے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا سات سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا تین سال تک لے کے جا مسجد دس سال کا نماز نہ پڑے تو سزا دے تین سال تک خود اپنے آتھوں سے ٹریننگ دے اسے مسجد لے جا عداب مسجد بتا اسے نماز سکھا تو خود لے کر کے جا بھیجنے کا نہیں کہا فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے مسجد بڑی محنت کرتے ہیں بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے بینک بیلنس دینے کے لیے دن راتے کر دیتے ہیں خدارہ سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اممہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ اگر تم مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پر کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے وہ مجاہد فی سبین اللہ بھی بنے حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی اممہ بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے بڑا کچھ کرتی ہے وہ بیٹے روٹی ٹائن پکھانا فلاہ کائن کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی میری اممہ سردیوں کے ٹھنڈ موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی مسلح بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مسلح کے نیچے بھی رکھتی کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھیں تو اللہ شکر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی پانچوں نمازوں کے وقت مسلح اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا ایک صویر فجر کی نماز میں اممہ نے وضو تو کرایا مسلح بھی بچایا پر دہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام بھی خلوص پر مبنی تھا جو آکسور سے پڑی ہوئی تو نہیں تھی لیکن عداب ممتہ اسے سارے آتے تھے جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا کہتے ہیں سادی اممہ نے سارے کام کیے لیکن شکر لکھنا بھول گئی بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا آگے سے نہیں گزرتے نمازی کے آگے نہیں ہوتے اب اممہ کہتی ہے میں مجبور ہوں درس بھی میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا ایک کونے ملک کے ماں روئی بیٹے کی شفاہ کے لیے نہیں بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں ماں روئی آنسو بھے تو کہتی کیا ہے اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی تیرا بنانے کے جتن کرتی تھی اے اللہ مربانی فرما میری پردے داری کر اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے بابا صاحب کہتے ہیں اممہ تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مسلح اٹھایا پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریاء شکر کا بہرہ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کاما جلدی آ آج بڑی لذیذ ہے آج شکر کوئی انوکی ہے اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے ایک پڑیا کی جگہ پورا دریاء بہرہ ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اممہ آئی اور میری اممہ نے بازو کھولے تو ماں کی ممتعی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے اممہ کی سینے سے لگا تو اممہ رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا اس لیے کہ پیرسام نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھ ہو گئے تو روٹی میں برکت ہو جائیں گی اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ وعث سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ جس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے تھے اممہ نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اوٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسیح چل ہون اوٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسیح اوہ تن ستے رب جاغدہ تیری ڈاڈے نال پرید ساری زندگی نماز کا نماز کی ٹریننگ دینا اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا ان کو رب والا بنانا انہیں رسول پاک کا غلام بنانا یہ ڈیوٹی امام آپ کی ایک بہت بڑے محدث ہیں اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے حضرت ربیہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد رہے اور حضرت حسن بسری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہوئے حضرت امام مالک جو ستر سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو میہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا جہاد کرنے چلے گئے اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے حضرت عبد الرحمن گئے تیس ہزار دینار بی بی کو دے گئے کہنے لگے سمعال کے رکھنا اور جہاد کرنے نکلے تو ستائیس سال تا گاری نہیں آئے اور ستائیس سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں مسجد نبی میں حدیث کے استاد ہیں بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا واپس آئے ہاتھ میں نیزہ ہے کالی داڑی تھی ساری سفید ہو گئی وجود بڑا تگڑا تھا کمزوری آ گئی آئے نیزہ پکڑا ہوئے گوڑے پہ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں گا رہے ہیں دروازے پہ دستک دی حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گستا آ رہا کدھر اس نے کہا تو پیچھے آٹ تو میرے مکان پہ کب سے کبزہ کر کے بیٹھا ہے بات تیز ہونے لگی آواز تھوڑی بزرگوں کی بلاند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی کہنے لگی ربیہ پیچھے آٹھ جا یہ کوئی غیر نہیں ہے یہ تیرے والدیں گرامی ہیں یہ تیرے والد ہیں اندر آئے باب بیٹا ملے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا بڑا روئے ستائیس سال کے بعد باب لوٹا ستائیس سال کے بعد بڑے روئے نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضع کیا مسجد نبوی شریف چلے گئے جنابے عبد الرحمان فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا کھانا کھانے بیٹھے تو ہم دیکھیں شہر کیا کرتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ ستائیس سال حال کیا رہا پوچھنے لگے میں تجھے تیس ہزار دینار دے گیا تھا وہ کدھر ہے تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھانا کھالو اصل کی نماز پڑھ کے ہو پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہے آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا اصل کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے گھر میں تو ان کا اندار ٹوپی پہننے کا تھا سادے عام لباس میں مسجد نبی میں جببہ پہنا ہے سر پہ امامہ ہے خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر پہتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں عام جگہ نہیں نبی پاک کے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں اتنا بڑا مقدر کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ خاجہ سنبسری جیسے لوگ کاغذ کلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں ان سے درس لے رہے ہیں جناب عبد الرحمان کہتے ہیں میری نظر اٹھی کچھ بوڑا ہو گیا تھا کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے پہچان نہ پایا ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چیرے کی نورانیت میرے دل کو باگئی ہے ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گائل کر گیا ہے یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجدیں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چھوپ کر جاؤ ہمارے استاد کے بارے میں انچے لبو لے جو میں بات نہ کرنا دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خموشی سے تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دونا ہے کون تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمان فروغ نام کے بزرگ ہے یہ ان کے بیٹے ہیں ربیہ نام ہے کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے یار سوچھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گئے اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسوں نکل گئے میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدش بیٹے کو دیکھایا ہے کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے تیس ہزار دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں بچ کر دی میں نے وہ تیس ہزار دینار خرچ کر دی ہیں تیس ہزار دینار آپ کا بیٹا میں نے تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا قربان جاؤں میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میرا بیٹا بھی دین کے رستے پر لگا دیا میرے بھائی اللہ سے جوڑا اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولادوں بھائی اللہ سے جوڑا 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 موسیقا موسیقا